اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے قاسم اور آپ کو اس ویڈیو میں آج میں بتاؤں گا پی ایچ پی ٹرائولز کیا چیز ہے اور یہ کس طرح سے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے آپ کی ٹرائول انڈسٹری میں اگر آپ ٹرائول ایجنٹ ہیں اگر آپ کی ٹرائول ایجنسی ہے یا پھر آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں ٹرائول انڈسٹری میں تو پی ایچ پی ٹرائولز سب سے بہترین انتخاب ہے آپ کے لئے یہ ایک ایسا سوفٹ ویر ہے یہ ایک ایسا ویب اپلیگیشن ہے جو آپ کو آن لائن ٹرائولز سے لکھر جتنے بھی فیچرز ہوتے ہیں جتنے بھی موڈیولز ہوتے ہیں جتنی بھی سرویسز ہوتی ہیں اس کو بائی کر کے آپ اپنی ویب سیٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آئیے چلیے پی ایچ پی ٹرائولز کو آج دیکھتے ہیں اس ویب سیٹ کا نام ہے پی ایچ پی ٹرائولز ڈاٹ کام جو کہ ہماری مین ویب سیٹ ہے آپ یہاں پہ کسی بھی براؤزر سے یا موبائل سے براؤز کر کے آ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہوم پیج ہے جو کہ مین پیج ہے ہماری ویب سیٹ کا یہاں پہ آپ کو کافی ساری انفرمیشن ملے گی جو کہ ٹرائولز سوفر سے ریٹیڈ ہے یہاں پہ مختلف موڈیولز ہیں اور ون بائی ون ہم نے تمام موڈیولز کی انفرمیشن دی ہوئی ہے کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان موڈیولز کے کیا فنکشنز ہیں آگے بڑھتے ہیں ہم اس وقت تین اپلیکیشنز دے رہے ہیں ایک ویب اپلیکیشن ہے ایک موبائل اپلیکیشن ہے اور ایک دیکس ٹاپ اپلیکیشن ہے آگے چل کے ان کو دیکھیں گے یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان کے کیا فوائد ہیں اور پھر یہ پورشن ہمارا بلاغ کے لیے اگر آپ ٹراول انڈسٹری کا بلاغ ریڈ کرنا چاہتے ہیں لیٹسٹ ٹکنالوجی لیٹسٹ انفرمیشن یا گائیڈنس لینا چاہتے ہیں تو ہمارے مختلف آرٹیکلز یہاں پر شائع ہوتے رہتے ہیں آپ انہیں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے پاس چار ہزار سے دہ ہزار ٹراول ایجنسیز ہیں پوری دنیا میں جو کہ ہماری سروسز یوز کر رہی ہیں ان میں سے کچھ جو میجر کلائنٹس ہیں وہ آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سوفوئر ہے وہ ہنڈر پرسنٹ اوپن سورس کوڈ ہے اوپن سورس کوڈ کا مطلب ہے کہ ہم آپ کو کمپلیٹ کوڈ دیں گے جس سے آپ جب چاہیں جس طرح سے چاہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں مزید فیچرز ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس کو کچھ پلگ انز یا اس میں کچھ ایڈ اونز ایڈ کر کے اس کو ایک تھرڈ لیول پر لے کے جا سکتے ہیں پلس یہ کچھ اور انفرمیشن ہے یہاں پر ہمارا سوفوئر کروس پلیٹ فارم ہے فلیکسیبل ہے ایزی ہے ایکسپینڈیبل ہے اور ہم لائف ٹائم آپ کو فری آف کاسٹ سپورٹ دیتے ہیں جو کہ فری اپ ڈیٹس سپورٹ ٹکٹ اور کوئی بھی اس میں ہیڈن چارجز نہیں ہیں ہمارے سوفوئر میں تو یہ تھا ہمارا ہوم پیج جہاں پر یہ سارا انفرمیشن ہے اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے ڈیمو پیج پر یہ ہمارے سوفوئر کا ڈیمو پیج ہے جہاں سے ہم سوفوئر کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنا سوفوئر بائی کر لیں گے جب آپ اپنی ویب سائٹ تیار کر لیں گے ہمارے سوفوئر سے تو وہ کس طرح سے دکھے گی اس میں کیا کیا فیچرز ہوں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہوم پیج آپ کی ویب سائٹ کا کس طرح سے ہوگا یہ ہماری سیکنڈ ویب سائٹ ہے پی ایچ پی ٹرائولز ڈوٹ نیٹ جہاں پر ہم نے اپنا سوفوئر کو ہوسٹ کیا ہے جو کہ ہمارا ڈیمو پروجیکٹ ہے جس کو آپ کمپلیٹ لی اس کا بیک اینڈ اور فرنٹ اینڈ دونوں ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو جی یہ ہم آگئے ہوم پیج پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مین سرچ بوکس ہے یہ سلائیڈر ہے اس کے ساتھ نیچے یہ فیچرڈ ہارڈلز ہیں اور پھر یہ فلائرز کے پرائزز ہیں اور اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ٹورز کے پیکیجز ہیں پھر اس کے بعد آفرز ہیں پھر اس کے بعد بلوگ ہے پھر اس کے بعد نیچے موبائل اپلیکیشنز ہیں بائدہوئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارا جو سٹور ہے جہاں پہ ہم نے یہ بھی ہمارا ڈیمو سٹور ہے جہاں پہ آپ گوگل پلی پہ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری اپلیکیشنز کیسے چلتے ہیں موبائل اپلیکیشنز اور اسی طرح سے ہم آتے ہیں فور اگزامپل سب سے پہلے ہم سرچ کرتے ہیں فلائٹ لیٹس سے لاہور سے دبائی دبائی انٹرنیشنل ایرپورٹ اور ہم سلیک کرتے ہیں ون وے اور ٹائپ ایکانومی رنے دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو سرچ کرتے ہیں اب یہ اس طرح آپ کی ویب سائٹ ہوگی آپ کا جو کسٹومر ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پر آکے اس کو سرچ کرے گا اور اس کو ریزلٹس شو ہو جائیں گے جو کہ آپ مختلف سپلائرز ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں جس میں ٹرائیول پورٹ کلیلیو ہے جس کو سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے پاکستان میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ تمام لاہور سے دبائی جانے والی فلائٹس آویلیبل ہیں اور اس میں آپ کا کسٹومر کوئی بھی ایک فلائٹ سیلیکٹ کر کے وہ ڈائریکٹ بوکنگ پیچ پر جا سکتے ہیں اور فردر وہ اپنی بوکنگ مچور کر سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پر وہ اپنا کریڈٹ کارڈ انفرمیشن اور جو ان کی پرسنل انفرمیشن ہے اور اس طرح ان کی بوکنگ ریزر ہو جائے گی اس طرح سے ہمارے پاس مزید اور بھی موڈیولز ہیں یہ ہوتیلز بھی ہم سرچ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم ٹورز بھی سرچ کر سکتے ہیں ہم کارز بھی سرچ کر سکتے ہیں اور ویزا بھی سرچ کر سکتے ہیں آ آفرز کا پیج یہ بھی ہمارا ایک کمپلیٹ سیپرٹ موڈیول ہے جہاں پر آپ اپنے تمام آفرز ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی آفرز ہوتے ہیں پیکجز وغیر آپ کسی بھی چیز کے بناتے ہیں اگر اسی طرح سے ہم لیٹس سے ہوتیلز سرچ کر لیتے ہیں بائی دو وی ہمارے سوفٹر میں دو اپشنز ہیں ایک آپ مینولی ہوتیلز ٹورز کارز ایڈ کر سکتے ہیں اور پلس آپ اگر چاہیں تو آپ اپ اپی آئی سے بھی یوز کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو ایکسپیڈیا ٹرائیول پی آؤٹ اور مزید اور کافی سپلائرز ہیں جن کی آپ سرویسز لے سکتے ہیں تو ان میں جب آپ کی ویب سائٹ پر بوکنگ ہوگی تو آپ کو فائف پرسنٹ کمیشن دیا جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہوتیلز فیچڈ ہوتیلز ہیں یہاں پر ان کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ڈاٹا بیس سے بیک انڈ سے یہ ہوتیلز ریٹیلز پر جا گیا اور یہاں پر ہم فار اگزیمپل کوئی روم بک کرتا ہے آپ کا کسٹمر اور اسی طرح سے یہ کمپلیٹ بوکنگ فارم ہے جس کو وہ بک کرنے کے بعد ان کی انوائز جنریٹ ہوگی اور پھر وہ پیمنٹ کریں گے جس کو آپ ایز ای کمیشن بھی سیٹ کر سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ ہوتیلز کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں آپ ہمارا سوفٹر بائی کر کے اپنی ویب سیٹ بنائیں جہاں پہ جتنے بھی ہوتیلز ہیں آپ کی ایریا میں آپ ان کے ساتھ کونٹریکٹ کر لیں ان تمام ہوتیلز کو آپ اس سوفٹر میں ان کو ایز ای سپلائر آپ ان کے اکاؤنٹ بنائیں اور وہ ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائیں گے اور پھر وہ اپنی جو بھی ایویلیبیلیٹی ہے جو بھی ان کی پرائزنگ ہے وہ سب مینج کر سکتے ہیں ایک کمپلیٹ ڈیڈیکیٹڈ ایڈوین پینل کے تھوھو تو یہ تھا ہمارا فرنٹ اینڈ جس میں کافی سارے موڈیولز ہیں جس میں اگر میں آپ کو دکھا پاؤں تو یہ ویزا کا ایک موڈیول ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے آئی ویزا ڈاٹ کوم کے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے جس سے آپ کی اگر کوئی بھی ان کو ویزا کا اپلیکیشن دیتے ہیں یہ موسٹلی جو ای ویزا ہے اس کی سرفیسز کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس سے آپ کو فائف تو ٹین پرسنٹ کمیشن ملتا ہے موسٹلی اگر آپ اپی آئیز یوز کرتے ہیں اگر آپ تھرڈ پارٹی سپلائر یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کمیشن دیا جاتا ہے بچ جو آپ کا کسٹمر ہوتا ہے اس کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ بیک اینڈ پر سرویس کون دے رہا ہے کمپلیٹلی ویب سائٹ انڈر آپ کے برینڈ میں ہوتی ہے آپ کے بزنس نیم میں ہوتی ہے تو جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم ابھی تک اسی ویب سائٹ میں ہیں یہ اس طرح کا یوریل آپ کا بن جائے گا یہاں پر آپ کی ویب سائٹ کا نام آ جائے گا اور یہ ویزا فارم ہے جب آپ کا کسٹمر فل اپ کر کے پے کر دے گا نیکس سٹیپ پر تو اس کا کمیشن آپ کو چلا جائے گا اور آئی ویزا پھر ان کا ویزا پروسس کر دیں گے آگے سے اسی طرح سے ہمارے پاس ٹورز کا موڈیول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب ٹورز ہیں آپ مزید پیکجز بنا سکتے ہیں آپ ٹور آپریٹرز کو کلائبریٹ کر کے ان کا ایک لاغن پاسوٹ بنائیں گے اور وہ اپنے ٹورز یہاں پر سسٹم میں ایڈ کریں گے جس سے فردر آپ ان کو سیل کر سکتے ہیں اور آپ ایک اچھا کمیشن ایک اچھی ارننگ بنا سکتے ہیں یہاں پر جو جو کسٹمر ہے وہ اپنی بکنگ کر سکتا ہے کتنے لوگ ہیں اور کتنے بچے ہیں کس ٹیٹ کو وہ جانا چاہتے ہیں اس ٹور پر یہاں پر ٹوٹل آ جائے گا فور اگر میں یہاں پر ٹو پرسن کرتا ہوں تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ تین سو ہو گئے ہیں اگر چار لوگ تین لوگ جاتے ہیں تو یہ ساڑھے چار سو ہو گیا اور یہ جو ڈیپوزٹ فی ہے یہ آپ کا کمیشن ہے جو آپ سیٹ کرتے ہیں سوفٹر پر اس طرح سے پھر کسٹمرز آپ کے ویب سائٹ پر ہر ٹور کو ریٹ بھی کر سکتے ہیں وہ ریٹنگ دیں گے یہاں پر اس کے ساتھ یہاں پر نیچے ریویوز ہیں اور یہ ریلیٹڈ ٹورز ہیں جو مزید ٹورز ہیں جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ٹورز کا موڈیول ہو گیا فلائٹس کو بھی ہم نے دیکھ لیا باقی تمام موڈیولز کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہمارے پاس کارز کا بھی موڈیول ہے وہ بھی آپ مینولی سسٹم میں کارز ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر جو آپ کے کسٹمرز ہیں جو آپ کے سروس کنزیومرز ہیں وہ کارز بھی آن لائن بک کر سکتے ہیں تو اب ہم نے دیکھ لیا سارا فرنٹ اینڈ بائی دوئے اس میں ملٹیپل لینگویجز ہیں آپ بہت زیادہ لینگویجز بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کرنسیز بھی مینج کر سکتے ہیں جو کرنسی آپ چاہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور مزید اس کے علاوہ جب آپ اس کو چیک کریں گے ٹیسٹ کریں گے آن لائن تو آپ کو بہت سارے اور فیچرز بھی ملیں گے تو اب ہم چلتے ہیں بیک اینڈ کی طرف ہمارے پاس تین پینل ہیں ایک ہمارا فرنٹ اینڈ ہے ایک ہمارا بیک اینڈ ہے ایڈمن پینل اور جو تھرڈ ہے وہ سپلائر پینل ہے اور جو سپلائر پینل یہ صرف ان کے لیے ہے جو مینولی سسٹم میں کام کریں گے آپ کے ساتھ فر ایزمپل ٹور اپریٹرز ہو گئے ہوتیلز آنرز ہو گئے کارز اپریٹرز ہو گئے جن کو آپ لاغ ان بنا کے دیں گے سسٹم میں تاکہ وہ اپنی اویلیبلیٹی اور اپنی سرویسز کو اپ ڈیٹ کرتے رہی ہیں ان کے لیے ہیں سو آگے بڑھتے ہیں اب ہم جاتے ہیں ایڈمن پینل کی طرف یہاں پر ہم کافی ساری انفرمیشن ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں تمام جو ویب سائٹ ہے وہ ایڈمن پینل سے مینج ہو رہی ہے باقی پینل کی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی اور ویکلی اور تین منت کی ریپورٹ سے آپ کے پار پھر اس کے بعد بکنگ ڈیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ بکنگز دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اگر ٹرائول پورٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کی بکنگز بھی دیکھ رہے ہیں کتنی بکنگز یہاں پر ہو رہی ہیں اور پھر لاسٹ میں آپ کی جو ویب سائٹ کے اوپر ویزٹرز کتنے آئے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم آ جاتے ہیں مین سیٹنگز پیج پر یہاں پر جیسے ہی آپ سوفٹوری کنسٹرول کریں گے اپنی سائٹ پر تو یہ مین سیٹنگز کا پیج ہے یہاں پر آپ اپنا بزنس نیم اپنا لوگو اور یہ تمام اپنی چیزیں یہاں پر آپ سیٹ کریں گے اور آپ کس طرح سے چاہتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پر کونٹنٹ شو ہو جو چیزیں آپ نے انیبل کرنی ہے وہ آپ انیبل کر سکتے ہیں جو ڈیسیبل کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں سائٹمیپ اپنی ویب سائٹ کا آپ یہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد موبائل کی کچھ سیٹنگ اگر آپ نے موبائل اپلیکیشن بائی کیا اس کی سیٹنگز آپ یہاں پر کر سکتے ہیں واٹر مارک جب آپ ایمیجز اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ فیچر بھی ہے اس کے بعد آپ جو میلنگ فیچر ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ہمارے پاس پی ایچو میلر بھی ہے ایس ایم ٹی پی بھی ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھیمز کا یہ آپشن ہے اگر آپ چاہیں تو آپ خود سے اپنی ایک تھیم کمپلیٹی بنا سکتے ہیں جو کہ اس سے تقریباً مختلف ہوگی جو چیزیں آپ چاہیں جس طرح چاہیں آپ سیٹ کر سکتے ہیں موسٹلی لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کی اپنی تھیم ہو اور اس طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں پھر یہ کونٹیکٹ فارم ہے جو آپ کا ایڈ بزنس اڈریس ہے موبائل نمبر آپ کا ایمیل اور یہاں پر اینڈ میں آپ اپنے سرور کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کے سرور پر کام کریں اور کیا آپ کے سرور کی انفرمیشن ہے سو کنفیگریشن کے بعد آپ اپ ڈیٹس پہ آ سکتے ہیں اگر کوئی لیٹس ٹاپ ڈیٹس اویلیبل ہے تو وہ آپ کو یہاں پر شو ہو جائے گی جس سے ون کلک آپ کلک کرتے ہی آپ کی ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اس کے ساتھ پھر نیچے یہ کرنسی کا آپشن ہے جو تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو بتایا آپ کوئی بھی کرنسی ایڈ کریں اور پھر اس کو بائٹ ڈی فالٹ سیٹ کر دیں اس کے بعد ہم آتے ہیں موڈیولز کی طرف یہ تمام موڈیولز ہیں جس میں تھرڈ پارٹی سپلائرز بھی ہیں تھرڈ پارٹی سپلائرز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اگر آپ ہمارے سرویسز انٹیگریشن پیج پر آ جائیں تو یہاں پر آپ کو تمام وہ کمپنیز نظر آ جائیں گی جو کہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جس میں گلیلیو کا ٹرولر آئی ویزا ٹریپیڈ وائزر ایکس پیڈیا اور یہ مزید اور کچھ افیلیئرز پروگرامز ہیں جو کہ ہم نے انٹیگریٹ کیے ہیں پھر اس کے ساتھ یہ پیمنٹ گیٹ ویز ہیں جو کہ سب ہم نے انٹیگریٹ کیے ہیں ہمارے سسٹم میں اور اسی طرح سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ہر سپلائر ڈیفرنٹ کمیشن پہ چلتا ہے ڈیفرنٹ پیکیجز کے ساتھ چلتا ہے یہ آپ کی اور ان کی میوچل انڈرسٹیننگ ہوتی ہے پی ایچ پی ٹرائولز آپ کو ہیلپ کرتا ہے کمپلیٹ ویب سائٹ ریڈی کرنے میں جو کہ آپ کی آن لائن ٹرائول پورٹل ہوتی ہے جس سے آپ ایز ای بی ٹو سی مطلب کہ بزنس ٹو کسٹرمر سرویسز دیتے ہیں دنیا میں کسی بھی حصے کو کسی بھی کسٹرمر کو یا کسی بھی انسان کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اس وقت جو ٹرائول انڈسٹری ہے وہ دنیا پر میں ٹرلینز کی انڈسٹری ہو چکی ہے جس طرح آپ جانتے ہیں ہر انسان آج کے دور میں ٹرائول کرتا ہے سو آگے بڑھتے ہیں ہم ایڈمن پینل میں مزید یہ موڈیوز تھے جس موڈیوز کو آپ نے یوز کرنا ہے آپ اس کو انیبل کر دیں جسے یوز نہیں کرنا اسے آپ ڈیسیبل کر دیں فور اگزیمپل یہ آئی ویزا ہے آپ اس کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں ڈیسیبل کرنے کے بعد یہ آپ کی ویب سائٹ سے گائب ہو جائے گا تو آپ اس کو یوز نہیں کریں گے اسی طرح سے جتنے بھی موڈیوز ہیں اگر آپ اسپیسیفکلی کسی ایک بزنس میں کام کرتے ہیں ائرلائنز میں کام کرتے ہیں صرف ہوتلز میں کام کرنا چاہتے ہیں یہ صرف ٹورز میں کام کرنا چاہتے ہیں تو جو بھی چیز آپ یوز کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے اس کو انیبل کر کے اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے مزید یہ ایکسپیڈیا ویگو کار ٹرولر یہ آفرز کا موڈیول ہے یہ کوپنز کا موڈیول ہے اگر آپ ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے نیوز لیٹر بھی ایڈ کیا ہوا ہے آپ کی ویب سائٹ پر جو بھی آپ کا کسٹمر نیوز لیٹر جوائن کرتا ہے وہ آپ کے سسٹم میں اس کی ایمیل سب آ جاتی ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا پھر اس کے بعد آگے ہمارے پاس یہ پیمنٹ گیٹ ویز ہیں آپ جو پیمنٹ گیٹ ویز انیبل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سمپل یہاں سے سلیکٹ کریں اس کو فار ایزمپل میں ٹو چیک آؤٹ سلیکٹ کرتا ہوں اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارے سسٹم میں ٹو چیک آؤٹ ایکٹیویٹ ہو گیا اب اس کے بعد میں نے صرف یہاں پہ کردلشنس دینی ہے جو ٹو چیک آؤٹ کی میں دینا چاہتا ہوں اور سسٹم بالکل صحیح سے چل پڑے گا اور ہم اس پیمنٹ گیٹ ویز کو یوز کر سکیں گے اسی طرح سے آپ اگر خود سے بھی چاہیں تو آپ کوٹ دیکھ کر کے سسٹم میں ٹو چیک آؤٹ یا جس جو بھی پیمنٹ گیٹ ویز آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سوشل نیٹورکس ہیں جو کہ آپ کے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سوشل چینلز جو آپ کو شور ہیں آپ ان کے لنکس وغیرہ یہاں سے مینج کر سکتے ہیں پھر جو مین آپ کا سلائیڈر ہے جو آپ کے ہوم پیج پر ہے یہ سلائیڈر جو سلائیڈ کر رہا ہے اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ دونوں چیزیں آپ آرام سے یہاں سے چینج کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو کچھ کوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پی ایچ پی ٹرائوز زیادہ تر آپ کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے بلکہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہم آپ کو فیسلیٹ کرتے ہیں کہ آپ صرف سوفٹر بائے کریں انسٹال کریں اور آپ کی ویب سائٹ ویدن سیکنڈ ریڈی ہو جاتی ہے آپ کو ایکسٹر ڈیویلپرز ہائر نہیں کرنے پڑتے آپ کو ایکسٹر سرویسز یا سورسز نہیں لینے پڑتے یا پھر کچھ بھی مینج نہیں کرنا پڑتا تمام چیزیں ہم آپ کو کمپیٹ دیتے ہیں آپ نے صرف اور صرف اپنا لوگو اپریوٹ کرنا ہے اپنی ویب سائٹ کی ڈیٹیلز آپ نے دینی ہے اور آپ کی ویب سائٹ ڈیڈی ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس ویگٹس ہیں ویگٹس آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی ویگٹس وغیرہ ایڈ کرتے ہیں اس کا صرف آپ نے یہاں سے کوڈ آپن کرنا ہے اور ویب سائٹ میں جا کے پیسٹ کر دینا ہے کہیں پر بھی جہاں آپ اسے شوک کرنا چاہتے ہیں فور اگر اگر میں آفرز کے پیچ پر جاتا ہوں تو یہاں پر آپ کو ایک بینر نظر آئے گا یہ ایک ویگٹ ہے جو ہم نے لگائی ہوئی ہے تو اسی طرح سے آپ ویب سائٹ میں کہیں پر بھی کوئی بھی ویگٹ بنا کر کے لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ای میل ٹیمپلیٹس ہیں آپ چاہیں تو جو بھی ای میل آپ اپ ڈیٹ کرنا چاہیں آپ ایزی لی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہ سارے ای میل کے ٹیمپلیٹس ہیں فور ایزیمپل جب کوئی بوکنگ ہوتی ہے تو ایڈمن کو جو ای میل جاتا ہے اس کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل ایک ڈائنیمک پروڈکٹ ہے آپ کو کہیں پہ بھی زیادہ دکت نہیں ہوگی اس میں اس کے بعد پھر یہ لوکیشنز کا آپشن ہے اگر آپ مینولی ٹورز کارز یا ہوتیل سسٹم کے اندر ایڈ کر رہے ہیں تو پھر یہاں سے آپ کو لوکیشنز ایڈ کرنی پڑیں گی ان سے لیٹڈ فور ایزیمپل اگر آپ لاہور میں ہیں اور آپ لاہور کے ہوتلز میں کام کرتے ہیں تو سسٹم میں لاہور جو کیک سٹی ہے وہ ایڈ ہونی بہت ضروری ہے تو بائی ڈیفولٹ ہم نے آلموسٹ جتنی بھی دنیا میں سٹیز ہیں وہ تو ایڈ کر دیئے ہیں مگر مزید اگر آپ کسی ایسی سٹی میں ہیں جہاں پر جو آپ اس ڈیٹا بیس میں آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ سمپلی یہاں سے اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور پلس کیونکہ یہ ایک ٹرانسلیٹڈ سلوشن ہے تو آپ ایزیلی اس کنٹری کو یا اس ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یہ ایک بیک اپ کا آپشن ہے سوری کیونکہ یہ ڈیمو ورجن ہے تو اس میں ایویلیبل نہیں ہے بٹاو اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اکاؤنٹس میں آتے ہیں ہمارے پاس چار قسم کی اکاؤنٹس کے آپشن ہیں ایک تو ایڈمنز ہیں جو کہ ویب سائٹ کو مینج کرتے ہیں جو کہ ایڈمنز سٹاف بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد سپلائرز ہیں سپلائرز وہ ہیں جن کو آپ ہوتیلز ٹورز یا کارز وغیرہ وغیرہ آسائن کرتے ہیں تاکہ وہ جب بھی لاغن کریں اور ان کو مینج کرنا جائیں تو وہ مینج کر سکیں اس کے ساتھ ہمارے پاس کسٹومرز ہیں کسٹومرز وہ ہیں جو کہ آپ کی ویب سائٹ پہ پہلے سائن اپ کرتے ہیں اس طرح سے انہوں نے سائن اپ کیا انہوں نے لاغ ان کیا Shaun کیا اور پھر انہوں نے اس کے بعد بوکنگ کی تو انہیں ہم کسٹومرز کہتے ہیں لیکن جو بغیر سائن اپ کے ایزا گیسٹ بوکنگ کرتے ہیں انہیں ہم گیسٹ بوکنگ کہتے ہیں فور اگزمپل اگر ہم ہوتل بوک کرنے جائیں یا کوئی بھی سرویس جب بوک کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو آپشن ہوتے ہیں ایک گیسٹ بوکنگ اور ایک کسٹومر بوکنگ جو کہ نارمل لاغ ان بوکنگ ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنٹ اینڈ پہ یہ دو آپشن ہیں گیسٹ بوکنگ اور اس کے بعد سائن این اگر آپ پہلے سے سائن این ہیں آپ کے جو کسٹومرز ہیں تو وہ سائن این کر کے بوکنگ کر سکتے ہیں ادر وائز ایزا گیسٹ بوکنگ کر سکتے ہیں تو آپ گیسٹ جو آپ کی بوکنگ کرتے ہیں ان کی بھی آپ یہاں پہ انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سی ایم ایس کا آپشن ہے آپ کو ویب سائٹ میں تمام جو پیجز شو ہو رہے ہیں آپ ان کو مینج کر سکتے ہیں ایڈمن پینل کے تھو جس طرح کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے یہ تین مینیو ہم نے بنائے ہیں فور اگزامپل اگر ہم اباؤٹ اس کے پیج پہ چلے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ ساری انفرمیشن ملے گی جو کہ آپ اپنی کمپنی کی جو پالیسی ہے جو انفرمیشن اس کے حساب سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارے سی ایم ایس کے پیجز ہیں آپ ان کو یہاں سے مینج کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو مینیوز بھی مینج کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے یہاں سے آپ جو آپ کے فوٹر میں مینیو وغیرہ ہیں آپ ان کو ایڈ ایڈٹ اور مینج کر سکتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں یہ ہمارے موڈیولز ہیں جو موڈیولز ہم انیبل کرتے ہیں کنفیگریشن سے وہ تمام موڈیولز یہاں پر انیبل ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو جس طرح سے چاہیں مینج کر سکتے ہیں ہم آ جاتے ہیں ہوتلز موڈیول پر اور یہاں پر آ کر کے ہم دیکھتے ہیں ہمارے سسٹم میں سارے ہوتلز ہیں تو آپ کسی بھی ہوتل کی دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر رومز کتنے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو بھی چیز کرنا چاہے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر اگر ہم آئے یہ ہوتلز آپ کو رومز ملیں گے آپ کے پورے سسٹم کے اندر کتنے رومز ہیں یہ تمام آپ کو یہاں پر شو ہوں گے پھر اس کے بعد ان رومز کی اویلیبلیٹی کیا ہے وہ کب کب اویلیبل ہیں کب وہ اویلیبل نہیں ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی اسی کے ساتھ یہ مزید اور ہوتیلز اور موڈیولز ہیں یہ آفرز ہیں جو آپ آفرز ایڈ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں جو کہ آپ کو اس پورشن میں نظر آ رہا ہے آفرز جی یہ تمام آفرز یہاں پر ایڈ کیے گئے ہیں ان کو بھی آپ مینج کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کوپنز ہو گئے جنریٹ کر سکتے ہیں اپنے سسٹم میں اگر آپ کسی کو ڈسکاؤنٹ دینا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ نے صرف کوپنز جنریٹ کرنا ہے اور سسٹم کمپلیٹلی اس کو ڈسکاؤنٹ کرے گا اور وہ ایک سمودھ آپ کا آفر کا یا ڈسکاؤنٹ کا آپشن چلے گا اس کے ساتھ ہم آگے جاتے ہیں ہمارے پاس یہ بوکنگز کا ٹیب ہے یہاں پر ہم تمام وہ ڈیٹس دیکھ سکتے ہیں نام دیکھ سکتے ہیں اور موڈیول دیکھ سکتے ہیں کس موڈیول کو بوکنگ ہوئی ٹوٹل کتنا تھا پیڈ کتنا ہے اور ریمیننگ کتنا ہے اور ہم چاہے تو ان کی انوائسز بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں فور ایزمپل یہ ہوتیلز کی ایک انوائس ہے جو کہ انپیڈ ہے اس کا سٹیٹس تو ہم اسے چیک کرتے ہیں اور یہاں پر یہ آپ کو نظر آتی ہے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے اسی طرح سے آپ چاہے تو مزید اور بھی انوائسز دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ یہ کینسل انوائس ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کینسلڈ ہے یہ ایک سپائرڈ ہے کیونکہ جب آپ بوکنگ کرتے ہیں تو بوکنگ کا ٹائم بھی ہوتا ہے اور وہ آپ سیٹنگ اس کی بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ کے جو ایڈمن ہے اس کی پروفائل ہے اور یہاں سے آپ ایڈمن لاغ آؤٹ کر سکتے ہیں سمپلی اس طرح سے اور یہ ہم نے ایڈمن کو لاغ آؤٹ کر دیا اور آپ پھر سے فرنٹ ان پہ آگئے اپنی ویب سیٹ کی یہ تھا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ اپنا ایک آن لائن ٹرائول پورٹل سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پی ایچ پی ٹرائول سے بہتر سولوشن اس وقت آپ کو کہیں نہیں ملے گا تمام میں نے آپ کو فیچرز بتا دیا میں ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں یہ ایک اوپن سورس سوفٹ ویر ہے جس کو آپ موڈیفائی کرتے ہیں پی ایچ پی بیک انڈز کی لائنگویج ہے ایش ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا سکیپٹ جیکیوری یہ تمام ٹکنالوجیز ہم نے یوز کی ہیں موسٹلی اپڈیٹڈ ورزنز ہیں اس کا جو فریم ورک ہے پی ایچ پی کا وہ ہم نے کوڈ اگنیٹر یوز کیا ہے ایچ ایم بی سی کوڈنگ پیٹر میں اگر آپ ٹیکنیکل ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا آپ جیسے ہی آپ سوفٹر بائی کرتے ہیں بائی کرنے کے بعد آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے اور اس اکاؤنٹ کو آپ یوز کر سکتے ہیں پی ایچ پی ٹرائولز ڈوٹ او آر جی سے لاغن کر کے لاغن کرنے کے بعد آپ سوفٹر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فور ایکزمپل میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ میں نے لاغن کیا ہے اور اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں مائی سرویسز میں مائی سرویسز میں جو پروڈکٹس آپ نے بائی کی ہیں وہ سب آویلیبل ہوتے ہیں اگر آپ نے بندل بائی کیا ہے فور ایکزمپل تو یہاں پر آ جائیں گے اس کے بعد ڈاؤنلوڈ میں آ جائیں گے اور یہاں پر آپ کو تمام جو ورجنز ہیں وہ آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو ای میل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کسی بھی ٹائم ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہمارا سکائپ آئی ڈی ہے اس کے بعد یہ واتس اپ نمبر ہے اس کے بعد یہ ہمارے فون نمبر سے آپ کبھی بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال ہمارا کیے گا thank you so much